موسیقی 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 جان سے میں پڑھا ہوں انہوں نے فانیشل ٹائنز میں یہ کہا تو پوری دنیا میں ریسیشن آنے جا رہا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں سٹیک فلیشن آ رہا ہے میں نے آپ کے گیارہ فیبری کی پروگرام میں جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے کہا تھا سٹیک فلیشن پوری دنیا کو ہٹ کرے گا اور نائنٹین سیونٹی دوبارہ واپس آ رہا ہے یعنی سٹیک فلیشن کو ذرا تھوڑا سیکسپلین کیجئے گا سٹیک فلیشن ہوتی ہے وہ جو کنٹینیسلی دو کنسیکیٹیو ویئرز تک رہتی ہے یا اس سے زیادہ سٹیک فلیشن یہ ہوتا ہے جو ہم نے نیویمبر ٹونٹی ٹونٹی میں اپنے نیوز لیٹر میں لکھا تھا جب افرات زر انفلیشن زیادہ ہوتا ہے اور گروت کم ہوتا ہے جو اس وقت تقریباً ٹو فیفت آف دو گلوبل اکانومی ستتر سے اسی ممالک اس وقت آلڈی سٹیک فلیشن میں انکلوڈنگ پاکستان میں نے آپ کے آلڈی پروگرام میں کہہ دیا تھا جنوری میں اور اس کے علاوہ ریسیشن یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کیا وینڈیو ہیو نیگٹیو جی ٹی پی گروز فور ٹو کنسیکیٹیو کورٹرز وہ ریسیشن ہوتا ہے بہت سارے ممالک آلڈی ریسیشن میں ہیں بہت سارے مہارین کہہ رہے تھے امریکہ دو ہزار تئیس میں ریسیشن میں جائے گا ہم نے جو آئی آئی کیو آئی میں کہا تھا کہ امریکہ کیو فور ٹویٹی ٹو میں ریسیشن میں جائے گا کیونکہ لوگوں کی جو سٹیوملس آماؤنٹ ہے وہ ختم ہوتی جا لیے سویٹ کے انٹریس ریٹ رائز کرنے سے ایک اور گروز جو ہے اس میں پروبلم آئے گی گروز میں پروبلم آئے گی کمپنیز سکیل بیک کریں گی اس میں انیمپلائیمٹ بڑھے گی اور اس میں یو ایس اکانومی جو ہے کیو فور میں ریسیشن میں اگر ہم کرنٹ سیناریو دیکھیں جو آئیل پائیسز گری ہیں پچھتے چوبیس گھنٹر میں انویسٹرز کا جو کنسرن ہے وہ یہی کہ شاید ریسیشن بہت تیزی سے آ رہا ہے جس کی وجہ سے آئیل پائیسز نیچے جاری ہیں لیکن اس کے بریکس اگر آپ دیکھیں چوبیس فیبری سے جو یوکرین رشیا کو جو کانفلکٹ ہے بہت ساری لوگ کہہ رہے تھے یہ ایک مہینے میں یہ ڈیرھ مہینے میں ختم ہو جائے گا ہمارے جو بہت ساری لوگوں سے بات ہوئی ہے گلوپلی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ڈرائگ ہوگا اور یہ ڈرائگ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے اس کی لپیڈ میں آ جائے گی اور وہ ہی ہونے جا رہا ہے کہ سٹیک پلیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 1933 میں گریٹ ڈپریشن آیا تھا اگلے سال گریٹ ڈپریشن پارٹ 2 آئے گا اور وہ 1933 سے اس سے بھی زیادہ سویر ہوگا تو آئیل پرائیسی جو ہے اگلے سال گریٹ ڈپریشن گریٹ ڈپریشن آئے گا جو 1933 سے بھی زیادہ برس ہوگا بہت سارے ممالک سورنڈ ڈیٹ رسک کے شکار ہوں گے سسٹیمیٹک رسک آئے گا اور جو ایکٹوٹی مارکٹس میں اس وقت کریکشن آئی ہوئی ہے یہ اور زیادہ کریکشن آئے گی ہم نے جو آئی آئی ٹوائی میں اپنے انڈیسٹرز کو انفرم کر دیا ہے ساری چیز کو ساری ان آنکڑوں کو ان انڈیکیٹرز کو ٹرانسلیٹ کریں پاکستان کی اکانومی کو لے کر اور اس سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا یہ جو آپ فیڈ کی طرف سے ریٹ ہائی کو وغیرہ ہوئی تو گلوبل ڈپٹ یہ تقریباً 305 ٹریلین کا کریٹ ہوا اکیومیلیٹ ہوا اور اس میں ہنڈرڈ ٹریلین جو ہیں وہ ایمرجنگ کنٹریز کے ہیں ایمرجنگ مارکٹس کے انکلوڈنگ پاکستان تو جب وہاں پہ اپنے فیڈ ریٹس بڑھاتا ہے تو پاکستان کے قرضوں میں جو ہمارے ان ڈالر ٹرمز قرضیں ہیں وہ ان کی ادائیگی تو اور مشکل ہو جائے گی تو پاکستان کے لیے تو پھر یہ اور خراب صورتی حال لگ رہی ہے جی عمران آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کی پاکستان کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہو گیا کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں بیسک ایشو ہے وہ ہے میکرو اکنومک سٹیبلیٹی کا اور میکرو اکنومک سٹیبلیٹی کیا ہوتی ہے جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہو اکنومک سٹیبلیٹی نہ ہو اور فانینشل سٹیبلیٹی نہ ہو تو وہ ملک میں جو ہے وہ کوئی گروت نہیں ہوتی تو اگلے تین سے پانچ سال میں بہت سارے ممالک میں آئیدر وہ نیگٹیف گروت میں ہوں گے یا زیرو گروت میں ہوں گے بہت کم ممالک ہوں گے جس میں گروت آئے گی پاکستان ان ممالک میں پاکستان کے لیے اگلے دو سال جو ہے وہ میکرو اکنومک سٹیبلیٹی اٹین کرنا ایک بہت جسے کہتے ہیں انگلیش میں اپھر تارس پاکستان اچھا آپ نے جو ورلڈ اکانومیز کا کمپارشن کیا پاکستان کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں ایک ایک آپ کے ڈیمینڈ پول اور دوسرا کاؤسٹ پوش دلیہ کا جو انپلیشن ہے وہ ڈیمینڈ پول ہے وہاں پہ چیزوں کی طلب ہے اور سپلائی کنسٹرین لہٰذا وہاں پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں پاکستان میں تو الٹا ہے نا ہماری تو کاؤسٹ پوش انپلیشن ہے قیمتیں آپ بڑھا دیتے ہیں آپ انپوٹ کاؤسٹ بڑھا دیتے ہیں پیٹرل کی قیمت آپ نے بڑھا دی آپ نے انرجی کاؤسٹ بڑھا دی تو لا محالہ مہنگائی تو ہو نہیں ہے اور اس مہنگائی کو آپ روک رہے ہیں شرح سوت کے ذریعے اگر ایک کوشش سرکل ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے میں نے اگر آپ کو یاد ہو میں نے کہا تھا کہ ہماری مانٹری پولیسی فیل ہو چکی ہوئی ہے اگر ہمارا انٹریس ریٹ تیرہ یا چودہ پرسنٹ پر بھی چلا جاتا ہے تو ہمارا انفلیشن نہیں رکنے والا اور وہاں پر میں نے آپ کے پروگرام میں اپنے استار ڈاکٹر حفیظ پاشا کو کوٹ کیا تھا ہمہ اور میں نے کہا تھا ڈاکٹر حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مہنگائی اٹھارہ پرسنٹ سے بھی زیادہ ہو جائے گی میں نے اگلے دن ایک ٹی وی چینل میں کہا ہے کہ پاکستان میں اس رکھ مہنگائی جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے تو پاکستان میں جو آپ کے پاس دو پولیسی ہوتی ہیں ہر ملک کے پاس ایک فسکل پولیسی ہوتی ہے اور ایک مانٹری پولیسی ہوتی ہے آپ کی جو فسکل پولیسی تھی اس کی وجہ سے آپ کے ریونیوز بڑھ رہے تھے اور اس کا فول کریڈٹ جاتا ہے شوق ترین صاحب کو کہ انہوں نے فسکل سائیڈ منیج کی ہوئی تھی لیکن آپ کی مانٹری سائیڈ میں نے آپ کو کہا تھا اٹھائیس جنوری دو ہزار بیس کو آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ سبہ تیرہ پرسنٹ پہ تھا جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لے جانے کی وہ جو ایمپیٹ تھے اس کا جو ایکنومک کاسٹ ہے وہ پاکستان کے لوگ ابھی تک بیر کر رہے ہیں ظاہر ہے جہاں ہماری ڈومیسٹرک ایکانومی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا لیکن ڈاکٹر رضا باقت جب آئے تھے اور انہوں نے بھی تقریبا ساڑھے بارہ پورے تیرہ پرسنٹ جب پولیسی ریٹ کیا تھا تو آپ یو ایس میں بیٹھ کے وہاں سے لون لے کے اور پاکستان میں جا کے جو ہے وہ ریٹرن لے رہے تھے کوئی بڑا تیرہ پرسنٹ کا خالص منافق ہمارے تھے جو ہٹ منی تھی جو ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے تو کیا ابھی بھی وہ ایکویشن سیٹ ہو سکتی ہے وہاں ایک ڈر پرسنٹ اور یہاں پہ پونے چودہ پرسنٹ بہترین ریٹ آف ریٹرن ہے امران اس کا زیرو امپیکٹ ہوگا کوئی ہٹ منی نہیں آ رہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ایسا ہوا تھا اور ڈالرز آئی تھے وہ تھے جب آپ نے پولیسی ریٹ نیچے کیا ان کووٹ ٹائم وہ سب وائپ آف ہو گیا ابھی کیا یہ ممکن ہے کیا ایسا ہو سکتا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ان دے شورٹ ٹرن شاید پوسیبل ہو کیونکہ پیسے آ رہے ہیں آپ کی پولیسی سٹیٹمنٹ آئی ہے فائنس منسٹر کی طرف سے انہیں ٹویٹ کی ہے کہ چائنہ آپ کو ٹو پوائنٹ سری بلین ڈالرز دے رہا ہے تو وہ پاکستان کو ڈیفورٹ سے آوائیڈ کر دے گا شورٹ ٹرم میں پاکستان کو ایک جسے کہتے ہیں سہارا مل جائے گا لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو اپنی پرڈکٹیوٹی آپ کو اپنی ایکسپورٹ اور آپ کو اپنی ریمیٹنسز بڑھانی ہوگی تب ہی پاکستان آگی نکھنے گا ہماری جو ایکنومک گروت ہے وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہو ایمپورڈ یا کنزمشن لیڈ گروت ہمیں نہیں چاہیے جس پہ ہم چلے جاتے ہیں پانچ اور چھے پرشنٹ کی گروت پہ اور پھر ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بری طریقے سے ایم بیلنس ہوتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ایشن ٹائگر بننے کے چکر سے نکلنا چاہیے ہمیں بڑی موڈریٹ سی ایک لیول چاہیے ساڑھے تین چاہ پرشنٹ کی گروت کا اور جس میں ہماری ایمپورٹ اتنی زیادہ نہ ہو اور اگر آہ کنزمشن لیول زیادہ بھی ہو تو کم از کم اس کا جو آہ جو آہ ایمپورٹ سبسٹیٹوشن کی طرف ہو کہ ہم یہی پہ اس کو پیدا کریں اور کنزیوم کریں جی جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں جو جی ٹی پی گروت ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک ڈمانڈ سے چلتی ہے اور ہمیں اپنی ڈومیسٹک ڈمانڈ کو اتنا سٹرونگ کرنا ہے کہ ہم بجائے پانچ یا چھے پرشنٹ کی گروت کے اگر ہم تین یا چار پرشنٹ کی بھی موڈرڈ روڈ پر چلیں اگلے چار سے پانچ سال تو پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلیٹی ملے گی اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے ساتھ جب سے یہ نو ایپور کا ایشو ہوا ہے کہ پاکستان میں میکرو اکنومک سٹیبلیٹی نہیں ہے لوکل انویسٹر اور فورن انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ گورنمنٹ میں بہت زیادہ بیچ ہے نہیں لیکن ایک چیز اور بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ڈالر بڑی ایک ورنیربل صورتحال ہے بہت زیادہ وولیٹیلٹی ہے آج میں نے دیکھا کہ کل کے سیشن میں تین سوہ تین روپے ڈالر جو ہے وہ گرہ نہیں ہے اس وقت نہ تو کسی پاکستان کے کسی بینک کے اوپر رن آیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے ڈیپوزٹس نکال کے اور ڈالرائزیشن ہو رہی ہو یا گھروں سے پاک گھروں سے پیسہ نکال کے جارہا منی چینجر کے پاس جایا جا رہا ہوں یا لوگ ایمپورٹر جو ہے وہ اپنے ایل سی لے کر بیٹھے ہو یا کوئی اپنے ایکسپینشن کے لیے ڈالرز کسی کو چاہیے ہو کوئی دیمانڈ نہیں ہے اس وقت ایسا جیسی لیکن پھر بھی سپیکلیٹیو لیول جب جا کے دیکھیں ایک سو گیارہ دو سو گیارہ روپے کا ڈالر ہو چکے عمران دیکھیں دو ہزار ساتھ سے آج تک دو فیکٹر بڑے ایک تو ہے فیر اور دوسرا ہے کانفیڈنس جس ایکانومی میں کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ایکانومی جو ہیں آن ڈی افسر جوتی ہے اور جس ایکانومی میں فیر کا فیکٹر آ جائے جہاں لوکل انویسٹر جو ہے انویسٹ نہ کرے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایف ڈی آئی آئے گی تو پاکستان میں اس وقت فیر فیکٹر اتنا بتیر سے ایکانومی میں ایمبیڈڈ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ایکانومی آپ کی اس وقت بلکل کھڑی ہوئی ہے سٹیگنٹ ہو گئی ہے کوئی گروت نہیں ہے کوئی لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہونی جا رہا ہے گارمنٹ مجھے نظر نہیں آ رہی تو وہ جو ایکسپیر ایلیمنٹ اتنا سٹرونگ ہے کہ لوگوں میں خوف ہو گیا تو کنزمشن آپ کی بلکل اس کا جو نا وہ پتھا بیٹھ گیا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے باس اب یہ بھی تو بتائیے کرنا کیا چاہیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے ایک ہی اس کا سلوشن ہے جو سارے لوگ بات کر رہے ہیں امران کے الیکشن کروائیں نئی گورنمنٹ آئے تاکہ وہ اپنی ایکنومک سٹرٹیجی بنائیں کیونکہ نو اپریل کی بات ساتھ دیتی ہے یہ ایک بات چیز ہے آپ یہ ڈیمانڈ ضرور کر رہے ہیں بلکل ہونی چاہیے یہ ایک مجھے بتا دیں کہ کیا نئے الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ریزرٹ نہیں آیا اگر جو اس وقت ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے تو اس کے بعد دوبارہ آکے وہی دھرنے وہی میں نہ مانوں یہ ساری چیزیں شروع ہو گئیں تو پھر یہ اتنا بڑا جو نقصان ہوگا وہ کس کے خاتے میں جائے گا یا یا تو یا تو گارنٹی دے دی جائے اس بات کی کہ جناب الیکشن کے ریزرٹ جو بھی آئے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا یہ تو بڑا ایک پولٹیکل ڈیویشن ہے نا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سٹیک ہورڈرز کو ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ جو ہیں اگری کرنا بھی جیسے آپ نے پڑا بیلٹ پوائنٹ ریز کی ہے اگر الیکشن کے بعد بھی سٹیبلیٹی نہیں آئی تو پاکستان جو ہے اس کی پہ جو ایک نامک ڈیاریکشن ہے وہ ایک کوئیسن مارک بن جائے گی اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے الیکشن کرانا آپ کی ایکانومی کے اوپر آپ کی معیشت کے اوپر کم از کم بیس پچیس عرب روپے کا خرچہ آتا ہے نکلتے اتنے تو ایسے میں پولٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اسی کو لے کر کیونکہ اس وقت ہم دو چیزیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں عدم سیاسی استحقام جو ہے وہ معیشت کے اوپر حاوی ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو عدم معاشی استحقام ہے وہ ہماری سیاست کو لے کر ڈوب رہی ہے تو یہ بیلنس کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے شان ان دونوں چیزوں کو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں باہر بیٹھا ہوں مجھے اندازہ ہو رہا ہے جو آپ نے بات کی ہے الیکشن کی جو اکنومک کاؤسٹ ہوتی ہے وہ بیس تیس بلین روپے سے بھی زیادہ ہے اور آبیسٹی وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے وہ آپ پیسہ جو نہیں چھاپتے وہی ایک شکر جو آپ کو جو ٹیکس پیئر ہیں وہاں سے آپ کو لینا پڑتا ہے تو جو اکنومک کاؤسٹ اس تمام ایکسرسائز کے بعد بھی اگر کوئی جماعت جا کے کھڑی ہو جاتی ہے الیکشن کو نہیں مانتی دھرنے دوبارہ شروع کر دیتی ہے گر جلاو گراؤ اور اسلام آباد میں جا کے دوبارہ دھرنا شروع ہو جاتا ہے ڈی چاک دوبارہ انگیج ہو جاتا ہے تو پھر اس ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہوگا ان چیزوں کو پولیسی میکرز کو سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے بالکل جائیں الیکشن کی طرف لیکن ایک اس سٹریٹیجی کے ساتھ بہت شکریہ شان سعید آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کہ پروگرام سے اب تک اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے بہت خیال رکھئے گا اللہ خاندہ موسیقی